اسلام علیکم دن دہاڑے روڈ پر بہت ہی دردناگ طریقے سے ان کا ختل ہوا ہے یعنی ہزبینڈ وائف کا ختل ہوا ہے دن دہاڑے روڈ پر تو اس کا ہم بہت ہی شدید الفاظ میں کنڈم کرتے ہیں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ سے اور حکومت تلنگانہ سے کہ جو بھی ایکیوزڈ ہے ان کے خلاف جلد سے جلد کاروائی ہو کاروائی یہ ہو کہ جلد سے جلد ان کو کچھ سزا دی جائے ایسا نہیں کہ ٹرائل لمبا چلتے جا رہا ہے امیڈیٹلی ان کو پکڑا جائے میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر جیسا لوگوں کا ختل ہوتا ہے ہم بات سمجھ میں آتی ہیں ہاں بھئی کسی بات پر ہو گیا مگر یہ جو ایڈوکیٹس کا ختل ہونا یہ جوڈیشیری پر اٹیک ہے لاؤ پر اٹیک ہے کونسٹیٹوشن پر اٹیک ہے اور ہماری ڈیموکریسی پر یہ بہت بڑا اٹیک ہے کیونکہ ایڈوکیٹس جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک آنیربل پروفیشن ہے اور ایڈوکیٹس کا جو کام ہوتا ہے جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ کس طریقے سے ہم کو بات کر کر کس طریقے سے بے گناہ کو بچانے کا ہمارا کام ہوتا ہے تو ان پر ہی ختل کر دینا ان کو دن دھاہاڑے ایسا نہیں کہ رات و رات یہ کام ہے دن دھاہاڑے بیچ روڈ پر وہ بھی ہائیوے بیچ روڈ پر اس طریقے سے ختل ہونا یہ بہت ہی بہت بڑا اٹیک ہے ہمارے ایڈوکیٹس فیٹرنٹی پر تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایڈوکیٹس کے آنر کو بچایا جائے اس مسئلے کو بہت ہی زیادہ سیریس لیجے ایسا نہیں کہ کوئی عام آدمی کا ختل ہوگی اہاں بھئی ایکیوز کو جو ہے ریمانڈ پر لیے ٹرائل چل رہا ایسا نہیں ایڈوکیٹس فیٹرنٹی پر یہ ایک بہت بڑا اٹیک ہے جڈیشیری پر اٹیک ہے یہ لار کونسٹیٹیشن پر اٹیک ہے تو حکومتیں تلنگانہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جل سے جل اس کی کاروائی کی جائے اور جو ہے ایکیوز کو سزا دی جائے ایسا نہیں کہ ٹرائل چل رہا میں بار بار یہ کروں جل سے جل سزا کی ہم گزارش کرتے ہیں اور ایک بات میں یہ کہنا چاہتے ہیں جیسا سینئر ایڈوکیٹس کی بات کریے جب وہ سینئر ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے کریمینل کیسز وہ لڑتے ہیں بڑے بڑے سیویل کیسز لڑتے ہیں تو ان کی جان پر بھی حملہ آتا ہے یہ کیس میں بھی ایسے ہی ہوا ان کی جان پر حملہ ہوا اور ان کی جان گوا بیٹے تو میں یہ حکومت تلنگانہ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے سینئر ایڈوکیٹس کو جو بڑے کیسز ہینڈل کرتے ہیں چاہے کریمینل ہو چاہے کریمینل سے ان کا ملنا جھلنا ہوتا ہے کیسز کے سلسلے میں یا سیویل کیسز کے سلسلے میں تو ان کے لائسنس ریوالور دیجئے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے اپنی حفاظت کے لیے لائسنس ریوالور دیجئے بڑے بڑے بزنسمنز کو بھی دیتے ہیں ان کی اپنی حفاظت کے لیے تو ایڈوکیٹس کو تو دینا چاہیے تو یہ ایک میری ڈکویسٹ تھی یہ کونسٹیٹیوشن پر اٹاک ہے ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے اور معاشرے میں جو ایسے راوڈی شیٹرز گھوم رہے ہیں جن کو کھلے آم چھوڑا جا رہا ہے ہاں ہم جانتے ہیں کئی راوڈی شیٹرز پر پیڈی ایک لگا کر ان کو جو ہے اندر دالا جا رہا ہے مگر اور ایسا کام آگے بڑھنا چاہیے اور بھی اندر لوگوں کو جو ہے اندر کرنا چاہیے اس طریقے کے واقعات کم ہو سکے عام ادمی کی بھی جان بچنا چاہیے اور جو ہے ایڈوکیٹ کی بھی جان بچنا چاہیے ہو سکے مثال کے طور پر آگے ہم فیوچر میں یہ نہ دیکھیں کہ کسی ایڈوکیٹ کا بھی ایک ساتھ ایسی حل ہو گیا کسی پولیس فالے کے ساتھ بھی ایسی حل ہو گیا تو لائن آرڈر بہت خراب ہو سکتا ہے اگر ایسا ماحول صحیح نہیں رہا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ لائن آرڈر کو صحیح کریے اور اس مسئلے پر یہی کہنا چاہتے ہیں ایڈوکیٹس کے آنر پر یہ بات آئی ہے تو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ جاری جب تک رکھیں گے جب تک ہم کو ایڈوکیٹ فریٹرین ڈیٹو کو انصاف نہ ملیں دیکھیں پروٹیسٹ کے پروٹیسٹ تو ہمارا کونسٹیٹیوشنل رائٹ ہے پروٹیسٹ کونسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وہ کرنا ہمارے لئے جائز ہے آٹیکل نمبر نائنٹین کے تحر کونسٹیٹیوشنل میں پروٹیسٹ کرنا جائز ہے اب جو ہے اگر ہنگامہ ہو گیا پروٹیسٹ میں اگر کوئی ایسا کوئی حرکت ہو گئی بڑے بڑے نارے لگا دیئے یا پھر وینڈلائز کرنے کی کوشش کرتے پولیس لائن آرڈر بچانے کیلئے گرفتار کرنا ہی پڑتا ہے مگر گرفتار کا منہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو جیل میں دالا ہے کاؤنسلنگ وغیرہ کر کر پولیس سیشن سے ان کو بھی جا دیا جاتا ہے دیکھئے حکومت کا حکومت چاہے وہ ہندوستان کی چاہے تیلنگانہ کی کئی سارے اپنے سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں ہیدربا سیٹی پولیس سے بھی کئی سارے جو ہے سٹیٹسٹکس نکل کر مگر جیسا آپ لوگ میڈیا والے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں ہم سے زیادہ کہ کتنا کرائیم ہو رہا ہے بڑھ بھی رہا ہے کنٹرول بھی ہو رہا ہے بڑھ بھی ہو رہا ہے 50% جیسا کہتے ہیں ہم اس طریقے سے چل رہا ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو کرائیم بڑھا ہے اس کو کم کرے لائن آٹر کے ساتھ پولیس جو ہے آگے بڑھتے رہنا چاہیے کرائیم کم بھی ہو رہا ہے ساتھیں ساتھ بڑھ بھی رہا ہے اس کے پر بھی ہم کو نظر رکھنی چاہیے بلکل میں میرے میرے سٹیٹمنٹ میں وہی کہا کہ راوڑی شیٹرز ہیسے جو راوڑی شیٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی جلسے سے گرفتار کرنا چاہیے اور وہ کیس میں وہ کیس میں وہ وکیل صاحب نے پروٹیکشن مانگا تھا پروٹیکشن مانگنے کے باوجود بھی ان کو پروٹیکشن نہیں دیا گیا امیڈیٹ پروٹیکشن دینا چاہیے پولیس کا بھی یہاں پر کہہلی معلوم ہوتی ہے امیڈیٹ پروٹیکشن دینا چاہیے کیس کے سنسٹیویٹی کو سمجھنا چاہیے سمجھ کے پروٹیکشن دینا چاہیے تھا پروٹیکشن نہیں دیا اور اس طریقے سے واقعات پیش آئے دیکھیں پولیس دیکھیں جب تک کوئی چیز فائنلیزیشن نہیں ہوتی ہے پارٹی کا نام میں نہیں لے سکتا خیر میڈیا میں کئی سارے پارٹیز کے نام آئے وہ فلاں آدمی وہ فلاں پارٹی سے جو ہے واوستہ رکھتا ہے کنفرم ہو جانے چاہیے کیونکہ انویسٹیگیشن کے دوران کوئی بھی چیز ڈیکلیر کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے تینکیو بری مچ کوئی سے وہ جوہت کیا کیا بھائی کیا ہم کو کیس بتانا نہیں ہم کو ایڈوکیٹ فریٹرنیٹی کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرنا ہے